ہیلو سینے فائلز ویلکم تو تا ففٹین تا اپیسوڈ اف دا بوائز کومک سیریز اس اپیسوڈ میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں بوائز کومک وولیوم 3 گوڈ فور دا سول کو اس اپیسوڈ میں میں پچھلے اپیسوڈ کی طرح صرف ایک ایشو نہیں بتاؤں گا بلکہ اس اپیسوڈ میں ففٹین کے ساتھ سکسٹین ایشو بھی کور کروں گا تو ویڈیو کو تکڑوں میں دیکھو یا پھر چاہے ایک ساتھ پر ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا تو بینہ کسی اور دے رہی کے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہانی سٹارٹ ہوتی ہے سٹار لائٹ سے جو کی کسی چرچ میں اکیلی بیٹھ کر پچھلے کچھ ٹائم میں اپنے ساتھ ہوئے انسیڈنس کا جواب ڈھونے آئی ہوتی ہے وہ پہلی بار سیون کے ہیڈکوارٹرز کو جوائن کرنے والے دن کو یاد کرتے ہوئے جیسس سے کہتی ہے اس دن جو کچھ بھی ہوا اسے ایکسپٹ کر کے وہ سب کرنا میری گلتی ہو سکتی ہے پر آپ نے میرے ساتھ یہ سب ہونے دیا یہ آپ کی ہی گلتی تھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کسی گلتی کی سزا دے رہے ہو پر اگر یہ سزا بھی ہے تو مجھے کہنا ہوگا کہ آپ کافی سیڈیسٹک ہیں سٹار لائٹ یا آئین آگے کہتی ہے مجھے سیون جوائن کیے چھے مہینے ہو چکے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب میں کوئی سوپر ہیرو ہوں مجھے یہ اندازہ تھا کہ سیون ینگ امریکن ٹیم سے کافی ڈیفرینٹ ہوگا پر وہاں تو ہم کبھی کبھی کرائم سے فائٹ کرتے تھے اس کے علاوہ بچوں کی مدد اور چیریٹی کے لئے کام بھی کرتے تھے پر یہاں تو ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے بس بار بار کارپوریٹ اپیرینسز دینے اور کانٹریکٹ کو دیکھتے رہنا یہی سب کرتے ہیں پر وارڈ کے لئے یہ کارپوریٹ چیزیں کرتے ہوئے مجھے وائس پریزیڈنٹ سے بھی ملنے کا موقع ملا بسکلی یہاں سٹارلائٹ وکدہ ویپ کی بات کر رہی ہے سٹارلائٹ آگے کہتی ہے وہ ویسے بلکل بھی نہیں ہے جیسے لوگ ان کا مزاگ بناتے ہوئے کہتے ہیں اور ہاں میں انہیں اس نکنیم سے تو بلکل نہیں بلانے واری جس نام سے انہیں دوسرے لوگ بلاتے ہیں وہ آگے کہتی ہے پر جو بھی ہو میں یہ سب ڈیزرب نہیں کرتی تھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک سلو لرنر ہوں اور ریسنٹلی جو ہوا اس سے لگتا ہے کہ میں بھی نہیں میں پکا سلو لرنر ہوں پھر سٹارلائٹ کو یاد آتا ہے ایک انسیڈنٹ جہاں وہ ایک روم کے بھار کھڑے ہو کر اے ٹرین ہوم لینڈر اور جیک فرم جوپٹر کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اے ٹرین اور جیک سٹارلائٹ کے بھولے پن کا مزاگ بناتے ہوئے ایک انسیڈنٹ بتا رہے ہوتے ہیں جہاں انہوں نے سٹارلائٹ کو مشن کے نام پر بیوکوب بنا دیا ہوتا ہے ایکچولی وہ سٹارلائٹ سے کہتے ہیں کہ اسے ایک بار میں جانا ہوگا جہاں جا کر اسے لیزبین نام کے کانٹیکٹ کو ڈھونڈنا ہوگا مطلب آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ وہ سٹارلائٹ سے ایکچولی لیزبین بلوانا چاہ رہے تھے پر سٹارلائٹ یہ چیز سمجھ نہیں پاتی اور سچ میں بار میں چلے جاتی ہے اور لیزبین کا نام لے لے کر اسے ڈھونڈنے لگتی ہے جہاں کوئی اس بات کا آفینس لے لیتا ہے اور سٹارلائٹ کو ماننے لگ جاتا ہے باہر کھڑی سٹارلائٹ جب یہ سب سنتی ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے پر ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں کوئی اسٹی مشنس نہیں ہوتے بلکہ صرف مزاک اور پیسے کمانے کی کوشش ہوتی ہے آگے سٹارلائٹ ایک اور ایونٹ بتاتی ہے جو کہ آئی تھنگ سٹارلائٹ کی کریکٹر آگ کو چینج کرنے کا سب سے ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے تو سیون کے ساتھ رہ کر اتنی بیجزتی اور برا برطاب ہونے کے بعد سٹارلائٹ کافی ڈپریس ہوتی ہے اور اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ واپس اپنے گھر جاتی ہے جہاں اس کا بائی فرنڈ ڈرمر بائی بھی رہتا ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ڈرمر بائی سے مل کر اسے سکون ملے گا اور فائنلی تھوڑی خوشی بھی بہت یہ دیکھنے سے بھی زیادہ بورا سٹارلائٹ کو جس بات کا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرمر بائی اپنی گلتی ماننے کے بجائے سارا دوست سٹارلائٹ کو دے دیتا ہے کہ وہ سیون میں چلے گئی تو اسے لگا کہ سٹارلائٹ نے اسے ڈم کر دیا ہے اس لئے وہ موو آن کر گیا وغیرہ وغیرہ جس کے بعد سٹارلائٹ بتاتی ہے کہ وہ واپس نیو یوک آ گئی کیا کہ اب اس کے پاس اور کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے پر اسے اس بات کا سب سے زیادہ برا لگا ہے کہ اس دنیا میں شریف اور اچھے لوگوں کو بے وکوف سمجھ کر ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کری جاتی ہے میرے دوست میرے ہیروز سب کے سب جھوٹے نکلے اور تب وہ جیسوس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے تو کیا میرا بھگوان بھی جھوٹا ہے اس سوال کے ساتھ سین چینج ہوتا ہے جہاں بچر رینر سے ملنے گیا ہوتا ہے اور وہ ابھی بھی رینر سے گصہ ہوتا ہے بچر کا کہنا ہوتا ہے کہ رینر سوپس کے ڈر کے وجہ سے آگے کچھ نہیں کر پائی پر رینر اسے سمجھاتے ہوئے بتاتی ہے کہ سوپس کے علاوہ وارڈ کی پہنچ گورنمنٹ کے بڑے بڑے لوگوں تک ہے یہاں وہ آبیسٹی وائس پیزیلنٹ وکتہ بیپ کی بات کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر وہ وارڈ کے اگینس کوئی ایکشن لیتے بھی تو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا اُلٹا وارڈ رینر اور سی آئی اے کو ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے پھر رینر بچر پر ہی پرلٹوار کر کے کہتی ہے تم نے بھی رشیہ میں دیڑھ سو سوپس کو مار دیا اور بینا ثبوت مٹائے آگئے اور وہاں سب سمحالنے کا کام ہم پر چھوڑ دیا تو اب ہمارا حساب برابر ہو گیا ہے جس پر بچر کہتا ہے کہ ان سوپس کو مارنا ضروری تھا ورنہ وارڈ اتنے سارے سوپس کو کسی اور پلین کے لیے پھر سے یوز کرتے جس پر رینر کہتی ہے مجھے تمہارے اسی ایٹیٹیوٹ سے ڈر لگتا ہے صرف کمپاؤنڈ بھی ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برے ہیں تم کسی کے سگے نہیں ہوں ویسے بھی تمہاری خود کی باڈی کے اندر بھی کمپاؤنڈ بھی بھرا ہوا ہے جس پر بچر کہتا ہے کہ اگر میں بھی کیپ پہن کر دوسروں کو پریشان کرنے لگیا تو ہاں تم مجھے بھی مار سکتی ہو جس کے بعد رینر کو سوچ کر کہتی ہے میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا جس کے بعد بچر ان دونوں کے پرانے دنوں کی باتیں بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم نے بھی افغانستان کے اپنے مشن میں کئی ایسے لوگوں کو مارا تھا جو انوسنٹ تھے اس نے تم اور میں ایک جیسے ہی برے ہیں اور اس کے بعد بچر وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہیوئی لیجنڈ سے ملنے اس کی لائبریری میں گیا ہوتا ہے لیجنڈ ہیوئی سے پوچھتا ہے کہ بچر کیوں نہیں آیا اور کیا اس نے تمہیں بتایا کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے جس پر ہیوئی کہتا ہے کہ بچر کو کچھ کام تھا اس لئے اس نے سے مجھے بھیج دیا پر ہاں اس نے مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا جس کے بعد لیجنڈ بتاتا ہے کہ بلانی کوک واپس آ گیا ہے اور اس لئے ہی میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے ہیوئی سوچتا ہے کہ شاید بلانی کی پوچیشن پر کوئی نیا سوپ آ گیا ہے پر لیجنڈ کلیریفائی کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ بلانی کوک جی ہاں مرا ہوا بلانی کوک واپس آ گیا ہے لیجنڈ بتاتا ہے ان سوپس کی باڈی میں کمپاؤنڈ وی ہونے کی وجہ سے مننے کے بعد بھی ان کے مائنڈ اور باڈی کو جم سٹارٹ کرا جا سکتا ہے پر ہاں ان کا مائنڈ پہلے کی طرح کام نہیں کرے گا اور انہیں کبھی کبھی ہی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں پبلک کو دکھایا جاتا ہے جبکہ باقی ٹائم یہ ایک یوزلس باڈی کی طرح کسی کونے میں پڑے رہتے ہیں لیجنڈ آگے کہتا ہے وات ایسا اس لئے کرتا ہے تاکہ وہ پبلک کو یہ دکھا سکے کہ یہ سوپر ہیروز موت کو بھی مات دے سکتے ہیں تاکہ پبلک سوپ سور اور زیادہ وشواس کرنے لگے لیکن تمہیں بلانی کو دوبارہ ماننا ہوگا ہیو ہی کہتا ہے ٹھیک ہے پر یہ مشن میں اکیلا کروں گا اور اس بارے میں تم بچر کو ابوڑ کچھ نہیں بتاؤگی پر اسے مارنے پر تمہارا کیا فائدہ ہے لیجنڈ کہتا ہے میں بچر کا پوائنٹ پروو کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار جو سوپ مر گیا وہ مرا ہی رہے گا ہیو ہی کہتا ہے بس اتنا ہی لیجنڈ جواب دیتا ہے ہاں ہیو ہی جواب دیتا ہے ٹھیک ہے پھر میں بلانی کو اکیلے ماروں گا اور اس کے بعد تم مجھے بوائس کے ہشٹری کے بارے میں سب کچھ بتاؤگے کیونکہ چھ مہینے اس ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے بعد بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس ٹیم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا لیجنڈ اس ڈیل کو مان لیتا ہے اور ہیو ہی وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف سٹار لائٹ جیزس سے سوال پوچھنے کے بعد ویٹ کرتی ہے ان کے کسی اشارے یا ریسپونس کا لیکن کوئی جواب نہ ملنے کے بعد سٹار لائٹ کہتی ہے آپ کبھی میری زندگی میں تھے ہی نہیں اور ایسا کہتے ہوئے سٹار لائٹ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر اسی پارک میں بیٹھ جاتی ہے جہاں وہ اور ہیو ہی پہلی بار ملے تھے اتفاق سے ہیو ہی بھی اسی ٹائم اس پارک میں گھومنے گیا ہوتا ہے اور وہاں سٹار لائٹ کو دیکھ کر اسے ہائی کہتا ہے ہیو ہی کو دیکھ کر سٹار لائٹ روتے ہوئے اس کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیس تھوڑی دیری کے لیے میرے ساتھ اچھا بھیے کرنا میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا اور ہیوی جواب دیتا ہے بھلا میں ایسا کچھ کیوں کروں گا جس کے بعد ہیوی سٹار لائٹ کو بٹھا کر اس سے اس کی اس حالت کے بارے میں پوچھتا ہے یہاں دیان دینے والی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہیوی کو یہ نہیں پتا ہے کہ اینی ایک سوپ ہے اور اس کا سوپ نیم سٹار لائٹ ہے اور نہ ہی یہ کہ وہ در سیون کا پارٹ ہے اور اینی یہ خود بھی اسے بتانا نہیں چاہتی ہے اس لئے اینی بینہ سیون کا نام لیے اسے بتاتی ہے کہ اس کی جوب جیسے اس نے سوچا تھا ویسی بلکل بھی نہیں ہے اور کیسے لوگوں نے اس کے شریف ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے اور اس کی شرافت کا مزاک اڑاتے ہوئے اسے ہمیشہ بے وکوب بنایا ہے اینی یہ بھی بتاتی ہے کہ کیسے وہ ابھی تک ریلیجن پر وشواس کرتی تھی پر اب اس کا اس سب سی جو سے بھی وشواس اٹھ چکا ہے ہیوی اینی سے باتیں کرتے ہوئے اس کا موٹ ٹھیک کر دیتا ہے اور اینڈ میں وہ اور اینی شام کو ملنے کا پلان بناتے ہیں اور اس کے بعد ہیوی اس پارک سے چلا جاتا ہے دوسری طرح دہ فیمیل اپنے مرسنری والے کام پر ہوتی ہے جہاں وہ کچھ پیسو اور اس سے بھی امپورٹنٹ اپنے بلڈ لسٹ کو مٹانے کے لیے لوگوں کو ماننے جاتی ہے پر اس بار اسے جس آدمی کو ماننے کا کام ملا ہوتا ہے اس کی خوشال فیمیلی کو دیکھ کر فیمیل سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ وہ اس آدمی کو مارے یا نہیں آگے ہم دیکھتے ہیں ایم ایم بچھر ہیوی اور فرینچی کو بوئیس کے آفیس میں بیٹھے ہوئے جہاں فرینچی ایم ایم سے فیمیل کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا اسے پتا ہے کہ فیمیل کہاں گئی ہے یا کہاں جا سکتی ہے وہیں ہیوی بھی ایم ایم سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ابھی بھی ان کا کوئی بگ یعنی کی کوئی ڈیوائس ٹینیج ککس کے گھر میں پڑا ہے یا پھر پچھلی بار پتا لگنے کے بعد ٹینیج ککس نے سارے ڈیوائس ہٹا دیے جس پر ایم ایم پہلے فرینچی کو بتاتا ہے کہ اس نے فیمیل کو نہیں دیکھا اور اسے کوئی آئیڈیا نہیں کہ ابھی وہ کہاں گئی ہوگی پھر وہ ہیوی کو بتاتا ہے کہ وہ شور نہیں ہے کہ کوئی بگ بچا ہے یا نہیں وہ خود وین میں دوبارہ جا کر چیک کر سکتا ہے جس کے بعد ایم ایم فرسٹیٹ ہو کر کہتا ہے تم سب بچوں کی طرح ہر چیز مجھ سے کیوں پوچھتے رہتے ہو جس کے بعد فرینچی فیمیل کو ڈھوننے اور ہیوی ٹینیج ککس پر نظر رکھنے چلا جاتا ہے اتنے میں بچہ ٹی وی چالو کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بوئیز نے دہ سیون کی ہیڈکارٹرز کو بھی بگ کر رکھا ہوتا ہے اور ٹی وی پر وہ ابھی دہ سیون کی میٹنگ کی کیمرہ فوٹیج دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سٹار لائٹ کو چھوڑ کر باقی سبھی سوپس اور وہ آدمی جسے ہم نے پچھلے ایشو میں رشیا میں دیکھا تھا موجود ہوتے ہیں بچھر بھی ایم ایم کو وہ آدمی ہائلائٹ کر کے دکھاتا ہے میٹنگ میں ہوم لینڈر سبھی سوپس کو بتاتا ہے کہ وارٹ اب سوپس کو نیشنل ڈیفنس میں بھیجنے کی تیاری اور تیجی سے کرنے والا ہے اور اس کی شروعات کل سے ہوگی جب ویگ دا ویپ ایک پبلک سپیچ میں سوپس کو نیشنل ڈیفنس میں لانے کی بات کرے گا ہوم لینڈر یہ بھی بتاتا ہے کہ ویگ دا ویپ کی اس سپیچ کے بارے میں پریزیڈنٹ ڈکوٹا باب کو کچھ بھی نہیں پتا ہے اور اس لیے ہمیں اس بات کو پوری طرح سے سیکرٹ رکھنا ہے اور اس روم کے باہر یہ بات کسی کو ابھی پتا نہیں چلنی چاہیے ہوم لینڈر کی اس بات کو سن کر ایم ایم اور بچر سمائل کرتے ہوئے پاپ کون کھاتے ہیں نیکس سین میں ہیوی وین کو ٹین ایج ککس کے گھر کے پاس ایک جگہ پر چھپا کر کسی بگ کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور قسمت سے ابھی بھی ایک بگ وہاں پڑا ہوتا ہے جس سے ہیوی کو ان کی باتیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں ہیوی کو پتا چلتا ہے کہ اگلے ویک ٹین ایج ککس کے کانفرنس میں بلانی کو دوبارہ پبلک کو دکھائیں گے اور یہ بھی کہ ٹین ایج ککس کی ٹیم خود اس مردہ بلانی سے پریشان ہے کیونکہ یہ بلانی باڈی سے ضرور زندہ ہو گیا ہے بٹ مائنڈ سے نہیں اور اس وجہ سے وہ بہت الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور یہ سب سنتے ہوئے ہیوی کو بہت ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ اینی سے ملنے کے لئے وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف فرنچی اس آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے جو فیمیل کو لوگوں کو ماننے کا کانٹریکٹ دیتا ہے فرنچی وہاں جا کر اس سے فیمیل کی لوکیشن کے بارے میں پوچھتا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ آگے سے وہ فیمیل کو کانٹریکٹ نہ کرے پر وہ آدمی اپنے باڈی گارڈز کو بلا کر فرنچی کو پیٹنے کے لئے کہتا ہے لیکن فرنچی ان دونوں کو ایک ہی بار میں پیٹ دیتا ہے اور دوبارہ سے اس آدمی سے سیم سوال پوچھتا ہے اور اس بار وہ درہ ہوا آدمی فرنچی کو فیمیل کی لوکیشن بھی بتا دیتا ہے اور ساتھ ہی فرنچی کی بات بھی مان لیتا ہے جس کے بعد نیکس سین میں ہمیں دیکھتی ہے فیمیل جو کہ ابھی تک اس آدمی کو ماننے کے لئے اس کے گھر کے بار ویٹ کر رہی ہوتی ہے تاکہ اسے اس آدمی کو اس کی فیملی کے سامنے نہ ماننا پڑے اتنے میں ہی وہ آدمی اکیلا باہر آتا ہے جسے ماننے کے لئے فیمیل جاہی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے فرنچی کہتا ہے چوکلٹ کھاؤگی اسے دیکھ کر فیمیل سپرائز ہو جاتی ہے پھر فرنچی فیمیل کو سمجھاتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ بس وہ پیسو کے لئے نہیں کرتی ہے بلکہ یہ اس کی عادت بن چکی ہے پر اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سب کرنا اس کے لئے صحیح نہیں ہے اور اسے اپنے آپ کو یہ سب کرنے سے روکنا ہوگا اس کے بعد فیمیل اس کی بات سمجھ جاتی ہے اور وہ دونوں بینہ اس آدمی کو مارے وہاں سے خوشی خوشی چلے جاتے ہیں ایکچولی اگر آپ نے شو دیکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے لئے تھوڑا سا عجیب ہوگا بلکہ کامکس میں فرنچی اور فیمیل کا ریلیشنشپ رومانٹک نہیں ہے بلکہ کائنڈ آف بھائی بھین جیسا ریلیشن ہے مطلب فرنچی فیمیل کا دھیان ایک کیرنگ بڑے بھائی کی طرح رکھتا ہے خیر آگے بات کرتے ہیں ہیوئی اور اینی ایک بار میں ملتے ہیں جہاں وہ دونوں ڈرنک کرتے ہیں اور کیونکہ سٹار لائٹ نے ہمیشہ اپنے ریلیشن کو پورے منج سے فالو کیا ہوتا ہے تو اس نے آج تک ڈرنک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوتا ہے پر پہلی بار ڈرنک کرنے کے بعد وہ تھوڑی زیادہ ہی ڈرنک ہو جاتی ہے اور کچھ ٹائم ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہیوئی اینی کو ایک ٹیکسی میں بٹھا دیتا ہے جہاں ڈرنک اینی ہیوئی کو اس کے ساتھ اپنے گھر چندے کو کہتی ہے کرنے کے لئے پر ہماری ہیوئی بھائی ایک اچھے اور ریسپونسبل انسان کی طرح اینی سے کہتے ہیں کہ تم ابھی ڈرنک ہو اور تمہیں نہیں پتائے کہ تم کیا کہہ رہی ہو اور میں تمہاری اس حالت کا ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہتا تو ابھی تم گھر جاؤ اور ہم بعد میں فرم ملیں گے اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا تاکہ مجھے ایسے ہی اور ویڈیو سا آپ تک لانے کا موٹیفیشن ملتا رہے سو تھانکیو پر ووچنگ سینے فائلز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو